جی سیمی صاحب آپ نے سنا ہے حارس صاحب میں انینا میں ایک سوال کا میں چاہتا ہوں حارس صاحب سے انہوں نے بڑی تفصیل سے بات کی حارس صاحب میرا سوال یہ ہے کہ امریکہ وہاں پر موجود تھا اپنی پوری طاقت کے ساتھ اور وہ طالبان کو شکستی دے سکا لیکن اب ہم یہ ایک جو نیریٹیو ہے وہ بیچ رہے ہیں کہ ابھی امریکہ جو ہے وہ وہاں پر انڈیا اور امریکہ اب جب وہ وہاں سے نگل گیا ہیں شکست کھا کے تو اب ان میں ابھی بھی اتنی کپیشتی ہے کہ وہاں پر وہ صورتحال کو خراب کر سکتے ہیں اگر اتنے کیپیبل ہوتے افغانستان کے اندر وہ قابو کرنے کے لئے وہ وہاں پر موجود تھے تو وہ کر لیتے لیکن یہ جو ہم دلے کر رہے ہیں ریکنائز کرنے میں افغان حکومت کو جس کی وجہ سے وہاں پر انتعاد نہیں چاہ رہی جس کی وجہ سے جو وسائل افغان کے پاس ہونے چاہیے تھے وہ نہیں مل رہے دنیا کو بات تو یہ کرنے جائیے تھی امریکہ سے کہ تم یہ دس بلین ڈالر ان کے ریلیز کرو اور جو افغان حکومت کی افغان کون کی پروپرٹی ہے وہ انہیں آپ ان کے پیسے دیں تاکہ وہاں پر وہ اپنے معاملات کو چلا سکیں وہ تو بڑا انٹیلیجنٹی جنگ شکست کے باوجود اب وہ آ کے پوری دنیا کو پاکستان تو اس نے آگے لگا لیا اور ہم یہاں پر چاہ سالوکات بیٹر بنانے کے چکر میں انہیں کی بولی بول رہے ہیں اگر امریکہ اپنی پوری معاید کے ساتھ وہاں پہ نہیں کچھ کر سکا جس وقت وہ وہاں پر موجود تھا تو اب جب چلا گیا تو اب وہ اتنی طاقت میں امریکہ ہو جائے گا کہ وہاں پہ وہ آ القاعدہ کو بھی فنڈنگ کر دے گا اور دوسرے پروچ کو فنڈنگ کر دے گا اور ان تالبان کو یہ دیں گے وہاں پر یہ تو بیانیا ہے یہ تو ایک ایسا بیانیا ہے جس کو عقل ہارے صاحب تسکریم نہیں کرتی وہاں پر وہ فوج ان کی موجود رہی اللہی اوفیشلی وہ بومنگ کرتے رہے کہ ہاں اڑا اڑا کے بگرامر بیسے اور وہ نہیں کر وہاں پر گروپ کچھ بنا سکے تالبان کے خلاف اب جب وہ ہار کی چل گئے تو وہاں پر گروپ بنا دیں گے اور پاکستان بھی اب انہی کا کام کر رہا ہے کہ تلکل ٹھیک ہے آپ کی جو بات ہے آپ جو تہیں گے تو ہم تب اس کو تلکل کی گنایت کریں دیکھیں اس میں یہ بات ہے نا سمیزاہب کہ اندھی چائنا چائنا کو بھی دیکھیں آپ چائنا کو کیا ڈر ہے چائنا کو رکنائش کرنا چاہیے سب سے بڑا اس کا انٹرسٹ ہے نوٹ اولی بیلٹ روڈ انیشیٹیو پلاس گوادر پورٹ این پلاس سی پیک انٹرسٹ ہے واہی اس نوٹ ڈنگیٹ سو پاکستان یہ ہی چاہ رہا ہے کہ اٹ لیس چائنا پاکستان سینٹل ایشیا یا رشیا یہ کم از کام ساتھ مل کے اکٹھا رکنائش کر رہے ہیں آئی ایم کنوین سے اس کے اوپر تمام یہ حکومتیں آپ اسے بیٹھ میں سوا کر رہے ہوں گی اور طالبان سے بھی مشافرت کر رہے ہوں گے یہ کنسنن ہے we don't want to be singled آپ بتائیں سعودی عرب کی ادھر ہے جو پورا طالبان کو سپورٹ کرتا رہا ہے اچھا اس میں میں اجازت دے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا خارج صاحب ایک صرف میں اس میں آئید کرنے جانوں گا مافی چاہتا ہوں کہتا کلامی کی دیکھیں چائنا جو ہے وہ اپنے جو افغانستان کی situation ہے وہ اپنے معاملات کو حل کرنے کے لئے استعمال کر رہا ہے انہوں نے ابھی جو کل گفتگو یہ ہے جو بائیڈن کی پریزیڈنٹ شی کے ساتھ اس میں انہوں نے کہا جی ہم جو تائیوان کا جو ایگریمنٹ ہے چائنا کے حوالے سے امریکہ کا وہ ہم بلکل اس پہ ہم عمل درامت کریں گے ہم بلکل جو اینا جو ان کی نمبر شکتہ معاملہ اس پہ ہم بلکل چائنا کو تو کریں گے چائنا اپنے مفادات کے لئے ساری چیزیں جو افغانستان کی situation کو استعمال کر رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہم کسی لیول پہ ہم کو کشمیر کی بات کر رہے ہیں ہم نے کسی لیول پہ کوئی پارگین کرنے کی کوشش کی اپنی اس پوزیشن کو میں سوال میں یہ کر رہا ہوں کہ روس کے اپنے مسائل ہیں کہ وہ امریکہ کے سر پیہ کر رہے ہیں افغان کارڈ استعمال کرتا ہوا ایران کے اپنے مسائل ہیں وہ نیکلی ڈیل کے واپس جانے کے لئے اس کو افغان سیچویشن کو استعمال کر رہا ہے چاہینا اپنے سارے کارڈ پلے کر رہا ہے کہ اس وقت وہ امریکہ سے جتنی زیادہ وہ قوارڈ کے حوالے سے ٹائیوان دوسرے معاملات کے حوالے سے جو ریائے لے سکے پٹر پویٹ ہوئی لیٹر نکھ رہے ہیں کہ ان کی بوڈی سچنا ہو ان کو آنے دیا جائے ہمارے حکمران ہیں کہ یہاں ہم نے کچھ بیر کے موضوع پر کسی ایشو بر کہ ہم نے کوئی پاکستان میں کوئی پارگین کی ہے اس سارے ایشو بر ہم تو پلکل انکار تند ان کے علیان بن گیا اور کہتے ہیں ہاتھ ہی پلکل انکروشل قومنٹ ہونی چاہیے دیکھیں ہم تو ہمیں امریکہ سے پہلا سوال ہی کرنا چاہیے کہ ہم نے افغان طالبان کو کنمنس کر کے دعا میں آپ کے ساتھ بٹھایا پھر آپ کو معاہدہ کروایا پھر انٹرافغان ڈالوگ کروایا ساری باتیں ہم نے آپ کی پوری کیا اور مجھے کازی نے پاکستان کیا نایٹا کیا اور مجھے کامل انکار ہوں نے اسے ارلوگ کیا میں ایجو ہوں نے پاکستان کی ہے اور مجھے کامل انکار کے لئے یہی چاہتے ہیں میں احرکی نایٹا کیا اسے ٹھیک ٹھیک چاہتے ہیں آپ نے وہاں ابیورہprogram ساتھ راہت کے لئے ہو شرم ساتھ کیا کچھ نہیں کیا وہاں پر جو حالی کاملہ حریف نہیں بولا ابھی وہاں پر کاملہہ حریف نے جو بات کی کہ پاکستان میں تحصت کر دی اور یہ اور وہ کیمپ سے اس کی بات کر دی کوئی بات نہیں کی سو جب وہ آپ سے بھی بات ہی نہیں کرنے چاہ رہے ہوں گے پریزیڈنٹ میں آئی تنگ دا بیسٹ پاکستان ہوگا ہے کہ اپنے نیشنل ٹیسمنٹ اسیئن لیں امریکہ سے انگیج رکھیں چائنہ اور سے ڈسکس ان کلوز کانٹیکٹ رہیں تاکہ ہم اپنے ریجن کو اٹلیس ساتھ لے کے چلیں یہ ہماری پروریٹی ہونی چاہیے ہمیں کسی حالت میں بھی اس وقت جھکنا نہیں چاہیے اگر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ابھی بھی کوئی اڈے ہیں کوئی گوڈ بیٹ ٹالیبان ہے ہمیں جگہ بتائیں ہمیں گوڈ ٹیک ایکشن بٹ یو بلون ٹیک ایکشن وہ تو جھوڑ بول رہے ہیں وہ تو سارا دیکھیں وہ تو ابھی جو ہیرنگ ہو رہی ہے جو آج شروع ہو رہی ہے اور ہمیں چھ ساتھ بھی لے گی اس نے وہ ہمیشہ وہ روزانہ پاکستان پر میں میں انظام لگائیں گے اچھا میرا ایک سوال ہے جو میں چاہتا ہوں کہ اس وقت ایک سیچویشن ہے تو کیا حکومت پاکستان کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ رفرینڈم کے والے اس بات پر ٹام سے ووٹ لے لے ٹامی اسمبلی سے ووٹ لے لے کہ افغان حکومت کو ٹالبان کو ریکنائز کرنا چاہیے کہ نہیں یونیٹی کے ساتھ ہمیں کام ہونا چاہیے سمی صاحب آپ کو سوال کرنا چاہ رہے تھے حریص صاحب سے رفرینڈم کے حوالے سے وہ کمپلیٹ کر لی جائے ہمارے پاس پارلیمنٹ کا فورم ہے ہم رفرینڈم میں جا سکتے ہیں حکومت کو اس وقت ایک ایسا مسئلہ جو بڑا جس کا تعلق ہے پاکستان کی سیکیوریٹی سے ہم ایک بالکل ایک ایسی سیچویشن پہ ہیں جس جو پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی ہسری میں ایک ترمنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے افغانستان میں امن ہو سی پیک آئے گا پاکستان جو کرنا چاہا رہا ہے سینٹر نیشن سیٹس کے ساتھ چائنہ کے ساتھ مل کے اس میں ہمیں بلیں گے تو کیا حضیر اعظم صاحب کے لیے یہ ایک بیٹر آپشن نہیں ہوگا کہ وہ رفرینڈم کروانے عام آدمی کی رائے جاننے کے لیے قومی اسمبلی کے اندر لیں آئے قومی اسمبلی کے اندر بہت پونٹیکلی ڈیوائیڈڈ محول ہے اس وقت حکومت کی اپنی بات ہے حکومت کی اپنی بات ہے پاکستان کے آئے میں کنجائش ہے کسی بھی امپورٹنٹ پوائنٹ پر وہ عوام کی رائے لے سکتے ہیں تو کیا یہ ایک بیٹر حکمت اعملی نہیں ہوگی کہ پاکستان کے لوگ کیا چاہتے ہیں اور آگر وزیر اعظم صاحب ان سے دیکھیں اسمبلی صاحب بات یہ ہے رفرینڈم میں پیپل آپ پاکستان جنرلی دونٹ انڈرسٹین اٹس امکلی گیشن نیشنل اسمبلی کا جوائنٹ سیکشن ادھر رائیٹ فورم سیکشن اور پاکستان سیکشن پر انپنے پاکستان سیکشن آئے میں پاکستان ایکیس آئی اٹھر رائیٹ کمیٹی جس میں تمام امسلیم افواز امارے پیم مینسٹر فورن مینسٹر چیف مینسٹر امارے پاکستان سیکشن سیکشن اندھر رائیٹ فورم سیکشن کشمیم حسط ایک آخوان سیکشن عمران سے جو ہم لیشنم جا رہے ہیں how we can we engage everything is ordinary then we take a decision i would go to an extent کہ ابھی جو انگلیس سیکری انڈر سیٹ آرہی ہیں پاکستان کو یہ بھی بتانے چاہے کہ what all we have done for you and what you are doing what you have said اس زفاہ تو ہم کسی حالت میں پاکستان کو abandon نہیں کریں گے پاکستان has done tremendous job اور ابھی آپ پھر وائی do more کی بات اور اس کے بعد question pressure ڈالنے کی بات تو یہ چیزیں اس طریقے سے ہم ضرور کر سکتے ہیں سیکنڈ ایک اور ہے کہ دیکھیں حکومت پاکستان نے پاکستان کے عوام نے آئی وڈ سے مینڈیٹ دیا ہے اگسیسنگ فیڈل گورنمنٹ کو کو تیک سرٹن رسیانی بیسٹ انٹرس پاکستان یہ عوام کا مینڈیٹ ان کے پاس ہے یہ اگر نیشنل میں جاتے ہیں بیلنگوڈ اس نائس کچھ چیزوں میں آپ عوام نیودو ڈے ہیں کچھ چیزوں میں آپگن کو دیکھنے کی understand آپ سابقا ہے جسی اس طرح کسی وڈے ہے تک ارoggونی نیومان پاکستان بیٹر ہوا یہ بیٹر ہکومت پاکستان بیگنی۸ جی سمی صاحب امران خان صاحب سوچتے ہیں یہ جو اپولوجیٹک اپیچیوڈز ہیں میں ابھی بھی اس بات پر کمنس ہوں اور قائل ہوں کہ جب تک ایک سٹرونگ میسج اسلام آباد سے دیکھیں گے وہ بلڈوزز کی طرح وہ بڑھتے جائے گے یہ بلکل درانے کی کوشش کرتے ہیں تنگانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ وہاں پر ایک ایسا نیریکٹر دیتے ہیں کہ وہ بڑا عجی بڑی سفارتکاری سمجھ کے کرنی پڑے گی امریکہ اپنے نفادات سے ہٹ کے کوئی سفارتکاری نہیں کرے گا وہ اس کے لیے ان کو بندے مارنے پڑے ان کو کچھ بھی کرنا پڑے وہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں انڈیا نے جوگ تتلو غارت کیا مسلمانوں کی کشمیر میں ایک ترمینل سائلنٹ ہے وہ اس کو اپنا فیچر کرا دیتے ہیں انڈین پولیسیز کو وہ کہتے ہیں مجی کو وہ اپنا پائی کرا دیتا ہے جب تک آپ ایک نہیں مسلم اپنے دکھائیں گے دپلومیٹک نہیں کوئی بات نہیں یہ کر رہا کہ آپ کو امریکہ پر چک جوڑے لیکن جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تو وہ کچھ نہیں ہوگا اور یہ بھرگیزم صاحب کا پاس ایک چائز ہے he should take this option he should go to the masses he should go for the referendum اور تن کو جو ایک عوامی تائد ہے جو ایک عوام کا فیسلا ہے پاچھتان کے بائس کو عوام جو فیسرا کریں وہ اس کو آبیر ملکے چنیں نہ امریکہ کی سنیں نہ یورپ کی سنیں نہ بیزی کی سنیں پاکستان کے عوام کی سنیں کیونکہ وہ اکرس کے ایک ہولڈر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے